ایسا معاملہ نہیں کیا اگر آپ کو موت آجائے تو کیا آپ کے جو مخالفین ہیں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں یعنی آج یہ جو آپ کے مخالفین ہیں جن کے دل میں یہ خواہش ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آجائے تاکہ جو آپ نے دعوت کھڑی کی ہے یہ ساتھی ختم ہو جائے تو یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں ان کو موت نہیں آنی سب کو موت آنی ہے چاہے کوئی پہمبر ہے چاہے کوئی عام انسان ہے چاہے کوئی کافر ہے چاہے کوئی فرشتہ ہے ultimately سب کو ایک نیک دن مرنا ہے یعنی جس میں بھی جان موجود ہے جس کو اللہ نے زندگی دی ہے اس کو موت آ کر رہنی ہے البتہ ٹائم فریم ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے اسی طرح سے دنیا سے ایکزٹ بھی مختلف انداز میں ہو سکتا ہے کسی شخص کو طبعی موت آ سکتی ہے کسی شخص کو روڈ ایکسیڈنٹ میں موت آ سکتی ہے کسی کو لا علاج بیماری کے نتیجے میں موت آ سکتی ہے کسی کو ائر کریش میں کوئی شخص جو ہے وہ شیر کے موں میں چلا جائے الٹی میٹلی ہر انسان کو ہر جن کو ہر فرشتے کو ایک نئے دن موت آنی ہے کل نفس زائقت الموت ہر زی روح نے موت کا زائقہ چکنا ہے لیکن موت کا زائقہ چکنا اور پھر اس کے بعد الٹی میٹلی ایک زندگی شروع ہونے والی ہے جس کی طرف اسلام نے قرآن نے ہمیں توجہ دلائی اللہ نے زندگی اور موت کا سلسلہ اس لیے پیدا فرمایا تاکہ تمہیں جانچے کہ تم میں سے کون اچھے عامال کرتا ہے تو کل نفس دائقت البوت ہر زی روح کو موت کا زائقہ چکنا ہے ونبلوکم بشر والخیر فتنہ اور ہم تمہیں عزماتے رہتے ہیں برے حالات کے ذریعے اور اچھے حالات کے ذریعے عزمائش میں مبتلا کر کے یعنی انسان کے اوپر جو اچھے حالات آتے ہیں یہ برے حالات آتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزمائش کے لیے ہیں کسی کو اللہ تعالیٰ دنیاوی طور پر دے کر عزماتا ہے کسی سے لے کر عزماتا ہے یہ نہ سمجھے کہ جس سے چھین لیا گیا اس کو عزمائش میں ڈالا گیا ہے اس کے تو پھر بھی چانس ہے کہ کبھی وہ قسم پرسی کی حالت میں اپنے رب کی طرف رجوع کر رہے ہیں لیکن جسے بہت زیادہ ایکسیسیو مال دے کر عزمائی گیا ہے اس کے چانس پھر کم ہو جاتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جو میڈل کلاس کے لوگ ہیں جو روکی سکی کھا کے دو وقت کا اپنا گزارہ کر رہے ہیں وہ اللہ کی طرف بھی متوجہ ہوتے ہیں لیکن جو بہت الیٹ کلاس میں چلے جاتے ہیں ان میں سے فریکشن آف پیپل ہوتے ہیں جو گوڑ کو رسپانس کرتے ہیں گوڑ کو کیجول لیتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اچھے اور برے حالات رکھ کر انسان کو آزمایا ہے چاہے انسان پر تکلیف جو آتی ہیں چاہے انسان کو دکھ درد اور رنج پہنچتا ہے چاہے اللہ تعالیٰ اس سے کوئی نعمت چھین لیتا ہے یا اس سے کوئی ایکسیسیو نعمت عطا فرما دیتا ہے یہ تمام کے تمام حالات جو ہیں وہ آزمائش کے لئے ہیں وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ اور آخر اکار تمہیں لوٹ کر ہمارے پاس ہی آنا ہے یہ ہے سب سے بڑی تلوار جو ایک زندہ روح کے اوپر لٹک رہی ہے اگر کسی شخص کو موت نہ آنی ہو تو وہ پھر شخص اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتا ہے انسانیت کا سب سے بڑا مسئلہ موت ہے یہ ایک لٹکتی ہوئی تلوار ہے جو انسان کو مجبور کرتی ہے کہ وہ گوڑ کی طرف جائے اگر موت نہ ہوتی نہ تو اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی رسپانس نہ کرتا یہ موت کی تھیٹ ہے اور دھمکی ہے جس کی وجہ سے انسان ہر وقت ڈرتا رہتا ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا وہ ہستی جس نے میری مرضی کے بغیر مجھے کریشن ایکس نہیلو کیا ہے عدم مہا سے وجود بکشا ہے وہ میرے ساتھ کچھ بھی کرنے پر قادر ہے اور اگر ونس وہی میرے لئے کوئی ڈسین کر لیتا ہے پھر زمین و اسمان کی ساری مخلوقات مل کے مجھے اس کے چنگل سے اس کے عذاب سے چھڑا نہیں سکتا یہ سب سے بڑی تھیٹ ہے موت موت کا راگ الاپنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں گلیوں میں کھڑے ہو کر چوراؤں پر کھڑے ہو کر چھتوں کی بیلڈنگز کی چھتوں پر چڑھ کر مناروں پر کھڑے ہو کر میڈیا کے ذریعے پرنٹ میڈیا کے ذریعے اور اسی طریقے سے سوشل میڈیا کے ذریعے اصل چیز جو راگ الاپنے والا ہے وہ ہے موت کے لوگوں تمہیں مرنا ہے جب انسان اس کے اوپر اور تفکر کرے گا پھر اس کو پتا چلے گا کہ جس ہستی نے میری مرضی کے بغیر مجھے پیدا کر دیا وہ میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے اور اسی چیز کی دھمکی یہاں پر بھی ہے اللہ تعالیٰ فرمارا ہے اور تمہیں ہم عزماتے رہتے ہیں شر کے ذریعے دورے حالات کے ذریعے والخیر فتنہ اور اچھے حالات کے ذریعے یہ بھی عزمائش ہیں فتنہ عربی میں کہتے ہیں عزمائش کو اور تمہیں لوٹ کر ہماری طرف ہی آنا ہے یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ لوٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثَا اے انسان کیا تُو نے گمان کر دیا کہ ہم نے تجھے ویسے ہی پیدا کر دیا وَأَنَّكُمْ لَيْلَا لَا تُرْجَعُونَ اور تمہیں لوٹ کر ہماری طرف واپس نہیں آنا تو یہ سب سے بڑی تھریٹ انسان کے لیے ہے موت یہ اگر انسان کے سامنے مستحضن رہے تو پھر انسان کبھی بھی اللہ سے غافل نہیں ہو سکتا پھر انسان کو اتنی سخت باتیں سن کے کبھی نیند نہیں آئے گی اس کی نیند اڑ جائے گی نیند آنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا یہ اتنی بڑی دھمکی ہے موت کی ابت دی جائے گی